کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ پیار میں کتا کیسے بن جاتے ہیں کئی بار میرے پاس کسی ایسے انسان کو کاؤنسلنگ کے لیے لائے جاتا ہے جو ایک بہت ہی بھینکہ ٹاکسک ریلیشنشپ میں بھز گیا ہے اسے اس ریلیشنشپ میں پیار تو مل رہا ہے لیکن رتی بھر لیکن اس کی پوری آزادی چھن گئی ہے وہ ایک پالتو کی زندگی جی رہا ہے ایسے لوگوں کو میں کیسے بچاتی ہوں یہ تو میں آپ کو بتاؤں گی ہی لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ لف بومبنگ کتنی خطرناک چیز ہے اور آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں آپ نے بچپن میں وہ پری کتھا تو سنی ہوگی دو بچے ہینسل اور گریٹل یورپین کہانیوں کے حساب سے جنگل میں جاتے ہیں کھو جاتے ہیں بچارے بچے بھوکے ہیں انہیں پتا نہیں کہ کس طریقے سے گھر واپس پہنچیں گے تب ہی جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جو انہیں سہارا دیتی ہے وہ انہیں گھر میں بلاتی ہے ان بھوکے بچوں کو میٹھا کھانے دیتی ہے ان کا خیال رکھتی ہے لیکن انہیں گھر نہیں جانے دیتی وہ انہیں میٹھا کھلائے جاتی ہے اصل میں وہ بوڑھی عورت ایک چڑیل ہے اور ان بچوں کو موٹا کر کے انہیں کھا جانا چاہتی ہے کیا آپ مانیں گے کہ یہ پرکتہ اصل میں ہمیں ٹاکسک ریلیشنشپ سے ستر کرنے کے لیے سنائی گئی تھی لیکن ہم نے کبھی اس بات کو سمجھا ہی نہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زندگی میں کبھی نہ کبھی لوسٹ تو محسوس کرتے ہی ہیں ہاں آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کئی بار زندگی میں لوسٹ محسوس کرتے ہیں نوجوان خاص کر کے جب وہ کالج بدلتے ہیں ہسٹل میں جاتے ہیں نئے شہر میں نئے آفس میں نئے واتاورن میں ہو سکتا ہے کہ دوست جو بہت نزدیکی تھے وہ ابھی بہت زیادہ بزی ہے وہ کہیں اور چلے گئے ہیں اکیلا پن ہونے لگا ہے پریوار والوں کے ساتھ بہت جم نہیں رہی ہے وہ آپ کو سمجھتے نہیں ہیں پریوار میں شاید کوئی اور کلیش چل رہا ہے اور آپ لوسٹ محسوس کر رہے ہیں ایسے سمیں میں آپ کے زندگی میں آتا ہے ایک اجنبی جو آپ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے بہت پیار نوچھاوج کرتا ہے آپ کے اوپر یہ انسان وہی کہتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں یہ انسان آپ کو سمارٹ کہتا ہے انٹیلیجن کہتا ہے بیوٹفل کہتا ہے اڈوربل کہتا ہے کہتا ہے کہ آپ کے جیسا امیزنگ کسی کو تو یہ ملا ہی نہیں ہے آج تک آپ دنیا میں سب سے انوکی ہیں سب سے اچھے یہ انسان آپ کو بہت سارے ایکسپنسف گپس بھی دیتا ہے سونے کی چیزیں کوئی بڑی جگہ پہ لے جانا ایکسپنسف ریسٹرانٹ پہ کھانا کھانے لے جانا ٹرپس ہولیڈیز اور آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ اوہ مائی گاڈ اتنا پیار تو مجھے آج سر کسی نے کیا ہی نہیں ہے لگتا ہے مجھے میرا سول میٹ مل گیا ہے اور پھر تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جس کے لئے آپ تیار نہیں تھے یہ انسان آپ کو دھیرے ہی دھیرے اپنے لوگوں سے آئیسولیٹ کرنے لگتا ہے یہ انسان کیسے ایسولیٹ کرتا ہے آپ کو آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو نہیں چاہتے آپ کے گھر والوں میں برائی دکھانا شروع کر دیتا ہے آپ کے دوسرے دوستوں میں برائی گرانا شروع کر دیتا ہے یہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سمیں ان کے ساتھ ہی گزارے اگر آپ کہیں اور کسی اور کے ساتھ دکھ گئے کسی اور کے ساتھ سمیں بتا رہے ہیں تو اس بات پہ وہ چڑ جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے بات نہیں کرتا گصہ ہو جاتا ہے جھگڑا کرتا ہے گالی کا لوج کرنے لگتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے کچھ ایسا کرا لیتا ہے جس کے لیے آپ تیار ہی نہیں تھے جو کوئی بہت بری چیز ہے اور یہ کام کرنے کے بعد آپ اپنے پریوار اور دوستوں کے پاس واپس جا ہی نہیں سکتے جیسے کسی انسان سے اس کے نیوڈ ویڈیوز بنوا لینا یا نیوڈ پکچرز لے لینا اور پھر اسے بلیک میل کرنا اسے کسی طریقے کا چھل کر کے کوئی الیگل کام کروا لینا جیسے ڈرگز بیچنا جب آپ اچھی طریقے سے اپنے سپورٹ سسن سے کٹ آف ہو گئے ہیں پھر اس کے بعد اس انسان کا اصلی روپ باہر آنے لگتا ہے اب یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ تانے مارتا ہے یہ آپ سے برا برطاف کرتا ہے بات ایموشنل وائلنس کی ہو جاتی ہے وربل وائلنس کی ہو جاتی ہے بات فیزیکل وائلنس تک بھی جاتی ہے یہ آپ کو مینپولیٹ کرنے کے لئے ہر طریقہ اپناتا ہے یہ آپ سے پیسے مانگنے لگتا ہے اگر آپ پیسے نہیں دے سکتے تو ایسے کام میں آپ کو لگا دیتا ہے جہاں سے آپ کو پیسے تو ملیں گے لیکن وہ کام غلط ہے ضروری نہیں کہ لاف بامبنگ کے بعد ہونے والا مینپولیشن اتنا زیادہ ابیوزیو اور الیگل ہی ہو بہت سارے ریلیشنشپس میں جو ابیوز ہوتا ہے وہ ایموشنل ابیوز کے لیبل پہ ہوتا ہے جیسے کی چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ جھگڑا کرنا کہا سنی کرنا آپ کا موڈ بگاڑ دینا آپ کو چھوٹی گلتی پہ بڑا پنشمنٹ دینا اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں اوائیڈ کر لوں تو میرے اچھے دن واپس آ جائیں گے لیکن وہ اچھے دن کبھی واپس نہیں آتے کیا آپ ایک ٹاکسک ریلیشنشپ میں تھوڑے سے پیار کے لیے ایک پالتو جانور کی طرح کرتب دکھاتے رہنا چاہتے ہیں اگر نہیں دکھانا چاہتے تو میرے دو ٹپس کو اچھے سے یاد رکھئے ٹپ نمبر وان آپ کو اپنا پریمی کتنا بھی اچھا لگے اپنے سپورٹ سسٹم سے دور نہیں ہونا ہے ان فاکٹ اپنے سپورٹ سسٹم کو سمیہ کے ساتھ بڑا کرنا ہے جتنا بڑا آپ کا سپورٹ سسٹم ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ اپنے پریمی کو ضرورت پڑھنے پر مدد کر سکتے ہیں ٹپ نمبر ٹو جب بھی پریمی آپ کو کسی چھوٹی سی گلتی کے لیے بہت بڑی سزا دے بہت زیادہ جھگڑا کرے تو اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے مت جاؤں اپنے سپورٹ سسٹم کے پاس جاؤں آپ اپنے سپورٹ سسٹم کے پاس سرکشت رہیں گے اور پریمی کو سمجھ میں آئے گا کہ اسے آپ کے ساتھ غلط ویبھار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ غلط ویبھار کرے گا تو آپ کا پیار اسے نہیں ملے گا آشا کرتے ہیں یہ ویڈیو میں جو میسج ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہے کیا سمجھ میں آیا ہے بتاؤ ذرا کومنٹ سیکشن میں لکھو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرو کیونکہ یا تو آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو ٹاکسک ریلیشنشپ میں ہیں یا وہ کسی ایسے کو جانتے ہیں جو اسی طریقے کے ٹاکسک ریلیشن میں ہیں اور اسے اس ویڈیو کا دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے مو لیوان سمجھ کے لئے دھنیواد